بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت کے پورا ہونے کے بعد اس انسان کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا پڑتا ہے لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے لئے اس دنیاوی زندگی کو دار عمل بنایا ہے یعنی جو انسان اس دنیا کے اندر جیسا عمل کرے گا مرنے کے بعد آگے اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے گا جب کوئی بھی انسان اس دنیا کے اندر مرتا ہے تو وہ مرنے کے بعد آخرت کی پہلی منزل یعنی قبر میں چلا جاتا ہے قبر وہ پہلی منزل ہے جہاں انسان سے اس کے عمال کا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے اور یہ حساب و کتاب انسان سے اس کے عمال کے مطابق لیا جاتا ہے اگر کوئی اچھا انسان ہو تو اس کے ساتھ نرمی سے پیش آیا جاتا ہے اور اگر کوئی انسان برا ہو تو اس کے ساتھ سختی سے پیش آیا جاتا ہے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قبر میں حساب و کتاب لینے والے فرشتے یعنی منکر نکیر کون ہیں ان کی شکل و صورت کیسی ہے یہ فرشتے قبر میں کون کون سے سوالات کرتے ہیں اور جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے دفن کرنے کی کتنی دیر بعد یہ منکر نکیر قبر میں داخل ہوتے ہیں اور اگر مرنے والا شخص اچھا اور نیک ہو تو منکر نکیر اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اور اگر مرنے والا شخص بدنیک اور برا ہو تو منکر نکیر اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں پیارے دوستو انتوان تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے نیازہ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھئے گا پیارے دوستو ویسے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے اور ان کے ذمہ مختلف امور لگائے ہیں ہر فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے اپنے امور سر انجام دیتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دو خوفناک فرشتوں کو بھی پیدا فرمایا ہے جن کو منکر نکیر یا نکیرین یا حرف عام میں قبر کے فرشتے کار جاتا ہے تخلیق آدم کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کے سپورد یہ کام کیا ہے کہ ہر مرنے والے انسان سے اس کی قبر سے سوال و جواب کریں پیارے دوستو جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے ورسہ اس کو قبر میں دفن کر دیتے ہیں اور اس کو دفن کر کے جانے لگتے ہیں تو ان کے قدموں کی آٹھ کو یہ مرنے والا شخص سن رہا ہوتا ہے ابھی یہ ورسہ مردے کے دفن کر کے کچھ دور ہی جاتے ہیں تو دو خوفناک شکل والے فرشتے زمین کو چیرتے ہوئے قبر میں داخل ہو جاتے ہیں یہ دونوں فرشتے ہر انسان کے سامنے اس کے مال کے مطابق ظاہر ہوتے ہیں اگر مرنے والا شخص نیک تھا تو یہ دونوں فرشتے خوبصورت اور ننانی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور اگر مرنے والا شخص گنے گار اور اللہ تعالیٰ کا نام فرمان تھا تو یہ دونوں فرشتے انتہائی خوفناک شکل میں ظاہر ہوتے ہیں جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ قبر میں دفن کر دی جاتی ہے تو اس کے پاس دو نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہوتا ہے تو یہ دونوں فرشتے اس مرنے والے شخص سے سوال کرتے ہیں من رب بکا تیرا رب کون ہے اگر تو مرنے والا شخص نیک ہو تو وہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے اس کے بعد دوسرا سوال کیا جاتا ہے ما دینو کا یہ تیرا دین کون سا ہے اگر تو مرنے والا شخص نیک ہو تو وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے اس کے بعد زور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے پیش کیا جاتا ہے اور سوال کیا جاتا ہے من نبیو کا کہ تیرا نبی کون تھا اور ایک دوسری روایات کے مطابق یہ پوچھا جاتا ہے ما کنتا تقولو فی حق کی حازار جل کہ تو اس ذات کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا اگر تو مرنے والا شخص نیک ہو تو وہ وہی جواب دیتا ہے جس طرح وہ دنیا کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیا کرتا تھا وہ جواب دیتا ہے کہ یہ میرے پیارے نبی حضر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں